اسلام علیکم میں ہوں مریم نواز اور آج تاریخ ہے چوبیس نومبر دوہزار چوبیس وہ دن جس میں پاکستان تحریک انصاف نے فائنل کال دے رکھی تھی یعنی عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ چوبیس نومبر کو ہر وہ بندہ جو پاکستان تحریک انصاف کا فالور ہے یا نہیں ہے وہ پاکستان کے لیے نکلے اور پھر آج کے دن میں پاکستان تحریک انصاف اسلامباد نہیں پہنچ سکی لیکن اس وقت کی صورتحال کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اسلامباد سے کتنی دوری پر ہے اسلامباد میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے میڈیا ہاؤسز پر ایک بین لگایا گیا یہ تمام تر تفصیلات اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج یعنی چوبیس نومبر کو دن بھر اسلامباد میں صرف یہ ہوتا رہا کہ جگہ جگہ کیونکہ پولیس تھی اس کے علاوہ کچھ کارکنان جو کہ آپ کہہ سکتے کہ جو عام شہری ہیں وہ بھی اگر نکلتے سے ان کو گرفتار کیا جارہا تھا پہلے ہم ڈی چوک موجود تھے ڈی چوک میں تو صرف پولیس ہی جوہے وہ دستے لگا کے ایسے کھڑی ہے جیسے ان کے سامنے کوئی جنگ چھڑنے والی ہو لیکن وہاں پر ایساچ کوئی کارکنان نہیں ہے ابھی میں جس مقام پر موجود ہوں یہ فیضباد کا مقام ہے اور یہ راولپنڈی اسلامباد کا سنگم ہے اسلامباد ختم ہوتا ہے راولپنڈی شروع ہوتا ہے بیچ کی سڑک ہے دونوں شہروں کو جھوڑتی ہے اور اس جگہ پہ جام ہے موجود ہوں یہاں پر ہر وقت شہریوں کی عام درفت رہتی ہے گو کے راستوں کو مکمل طور پر بن نہیں کیا گیا لیکن جگہ جگہ کنٹینر ضرور رکھے گئے ہیں بیچ میں سے ایک ایک لائنٹ چھوڑی گئی ہے جس سے گاڑیاں نکل سکتی ہیں اور اس کے علاوہ کارکنان بھی یہاں نکلتے ہیں دل بھر یہاں پر یہ ہوتا رہا کہ جب بھی کوئی پاکستان تحریک انصاف کا ہو یا نہ ہو کوئی عام شخص بھی اگر اس سڑک سے گزر رہا ہے اور وہ پولیس کے کہنے پر نہیں ہٹ رہا تو ان کو گرفتار کر کے یہاں سے لے جایا گیا اس کے علاوہ ابھی سٹویشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ مرکزی کافلہ جس نے اسلامباد پہنچنا تھا وہ وزیرالہ کے پی علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں اٹک کے مقام پر ابھی پنجاب کی حدود میں داخل نہیں ہوا ہے اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کری ہوں تو ساڑھے آٹھ پونے نو بجے کا ٹائم ہے اور اس وقت جو وہ کافلہ ہے وہ قیام کر رہا ہے اٹک کے مقام پر یعنی اٹک سے پہلے یعنی خیبر پختون خواہ تک ہی وہ کافلہ رات محدود رہے گا اور اگر انہوں نے کوئی پیش قدمی کرنی ہے تو وہ کل کے دن میں کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہے ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ پہلے جو انتظامیہ ہے یعنی جس نے پوری تیاری کر رکھی ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے آنا ہے اس طرف تو کس طرح سے ان کے ساتھ نمٹنا ہے اور اس طرح سے تیاری کی گئی ہے جیسے کوئی عام کارکنان نہیں بلکہ جیسے کوئی مسلح جو افراد ہے وہ آ رہے ہیں اور باقاعدہ اس طرح کا ایک نیریٹیو بھی بلٹ کیا گیا نہ صرف ریاستی پوری میڈیا کو استعمال کر کے پاکستان تحریک انصاف کو یہ الغار کرنے اسلامباد میں آ رہے ہیں اور دوسرے جانے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ اس طفح پور امن رہیں گے پاکستان تحریک انصاف کی چینج آف سٹریٹیجی ہے یہ ان کے تین مطالبات ہیں ایک مطالبہ یہ ہے کہ ان کا منڈیٹ جو ان کے مطابق آٹھ فروری کو چوری ہوا تھا وہ واپس کیا جائے یعنی جو فارم تنتالیس ہے اس سے واپس فارم بنتالیس کو پڑھ لے جائے جائے جو انتخابات کے اندر میں ذاپت کیا ہوئی ان کو ختم کیا جائے پی ٹی آئی کو حق دیا جائے دوسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو چھبیسی آئینی ترمیم ہے اس کو ختم کیا جائے اور آئین کو اس کی اصلی حالت میں بحال کیا جائے اور تیسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ تمام سیاسی قیدی جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منصرک ہونے کی بنیاد پر مقدمات پیدر پی بنا کر گرفتار کیا گیا ان کو رہا کیا جائے ان تین مطالبات کے ساتھ جب یہ پاکستان تحریک انصاف نے اس مرتبہ اتجاج کی کال دی تو ساتھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کال اس طرح سے نہیں ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی کال ہے تو اس کے اندر کوئی ردو بدل نہیں ہوگا اور جیسے ماضی میں پی ٹی آئی کرتی رہی کہ جلاد ہو اور آئے اور اس کے بعد انہوں نے کوئی مذاکرات تک نہیں گئے اس مرتبہ وہ سیٹویشن نہیں ہے جب کال ہی دی گئی تو ساتھی یہ بتایا گیا کہ اگر کسی نے مذاکرات کرنا ہوں گے تو اس کے لئے پاکستان تحریک انصاف کے ایک مذاکراتی کمیٹی آلریڈی بنی ہے لیکن ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس مذاکراتی کمیٹی کے عراقین کون ہے کیونکہ اگر مذاکراتی کمیٹی کے عراقین کا کسی کو علم ہوگا تو ان کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے سیٹویشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کافلے ملک کے مختلف حصوں سے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں اور وہاں سے جمع ہو کے وہ اسلام آباد آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی کافلہ ہے اس کی ذربراہی علی امین گنڈا پور کریں لیکن پچھلی دفعہ کی طرح وہ ایک جو پیالی چھائے وہ پینے نہیں جا سکیں گے کیونکہ اس مرتبہ جو کافلہ ہے اس میں ناصر بشہ بی بھی موجود ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں کو اس قیادت کو جو ماضی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمپرومائس کر کے احتجاج موقع کرتی رہی نہیں کرتی رہی ان کو یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج سے فرار اختیار کیا تو آپ پارٹی میں نہیں رہیں گے اور نہ صرف آپ پارٹی میں نہیں رہیں گے اگر آپ گرفتاری کو بہانہ بنائیں گے تو پھر آپ پاکستان تحریک انصاف کے اس تحریک میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں جیل میں رہ سکتا ہوں تو کسی اور کو رہنے میں کوئی اطراز نہیں ہونا چاہیے اب سیچویشن یہ ہے پی ٹی آئی نے کرنا کیا ہے آج کے دن یعنی چوبیس نومبر فائنل کال تھی لوگ نکلے وہ جمع ہوں گے جمع ہونے کی صورت میں کچھ ابھی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ موجودہ جو انتظامیہ ہے یعنی حکومت ہے یا اسٹرائبلشمنٹ ہے ان کو یہ علم ہے اور ادراک ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کہ خیبر پختونخواہ کے راستے سے اسلامباد میں آ سکتی ہے تو آگے کے انتظامات جتنے بھی سخت ہو جب عوام جمع ہوتی ہے تو انتظامیہ کو کہی نہ کہی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے جو ابھی تک کی تیاری ہے اس میں سیچویشن یہ ہے کہ جو ڈی چوک ہے وہاں پر بڑی تعداد میں پولیس ہے لیکن ڈی چوک آخری پوائنٹ ہے اور وہ آخری جگہ ہے جہاں پر پی ٹی آئی نے پہنچنے کا کہا ہے اس سے پہلے جو ایک بڑے راستے عبور کرنے بڑی جو رکاوٹی عبور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کو گزرنا ہے جو اسلامباد کے انٹری پوائنٹ سے وہاں تک لیکن وہاں بھی کیسے پہنچیں گے اب سے کچھ تر پہلے عمر ایوب جو کہ ہریپور سے ایک کافلہ لے کر آئے ان کو ٹیکسلا کے مقام پر روکنے کی پوری تیاری کر دی گئے یعنی ٹیکسلا ہی سے نہیں داخل ہونے دیا جائے گا تو اسلامباد تو بعد میں آتا ہے پھر اٹک کا وہ مقام جہاں پر جی ٹی روڈ سے ایک قدغن لگائی گئی اس کے علاوہ موٹر وے سے جو کٹی پہاڑی کا مقام ہے وہاں پر ایک بڑی الگار ہونے کا بھی اندیشہ ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ اگر اس مرتبہ کہیں سے بھی کوئی مضامت ہمہم سے کروانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ نہیں کریں گے بلکہ جہاں پر سخت کوئی تشدد کیا جاتا ہے پی ٹی آئی وہیں پر بیٹھ جائے گی یعنی پی ٹی آئی اس مرتبہ ایک سبر کی سٹریٹیجی کے ساتھ چل رہی ہے کوئی جلدبازی نہیں ہے کہ یہاں تک پہنچنا ہے واپس جانا ہے بلکہ وہ کئی دنوں پر محیط احتجاج کر رہے ہیں اسی کے تناظر میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ اسلامباد میں جو تعلیمی ادارے ہیں اور راولپنڈی میں وہ کل بند رہیں گے یعنی یہاں کی انتظامیہ کو پتا ہے کہ کل کے دن میں بھی یہ احتجاج موقع نہیں ہوگا اور کسی بھی طرح اسلامباد میں داخل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم اپڈیٹ ابھی تک کی یہ ہے کہ جو مینسٹریم چینلز ہیں یعنی ٹی وی چینلز جو کہ پاکستر تحریک امصاف کے اس احتجاج کو مکمل کوریش دے رہے تھے ان کے اوپر ایک آئی اس پی آر کے جانب سے پیغام کی صورت یہ بتایا گیا ہے جہاں سے یہ سارے ٹی وی چینلز ان دنوں آپریٹ بھی ہو رہے ہیں کہ آپ نے مزید کوریش نہیں دے لی یعنی جہاں پر ریاست کو لگتا ہے کہ اب جو گیم ہے یا اب جو ہمارا لگایا ہوا ایک تخمیلہ تھا اس سے چیز اوپر جا رہی ہے ہماری لیمٹ کو ایکسیٹ کریے تو وہاں پر پابندی کا اطلاق ہوتا ہے اور یہی ہوا ہے کہ اب تمام چینلز کو روک دیا گیا ہے کہ پاکستر تحریک امصاف کے احتجاج کو وہ کوریش نہیں دے رہی جو صبح سے میند رہی تھی سارے ٹی وی چینلز نون سٹوپ پی ٹی آئی کے احتجاج کو کوریش دے رہے تھے اس وقت ملک کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی بھی وہ تھی لیکن اب ان کو روک دیا گیا ہے تو اب سوال ہے کہ میند سویپ چینلز کیا واقعی ہی روک جائیں گے جو ایک عرصے سے سنسرشپ تو میں نہیں کہوں گی سب نے خود ہی ایڈاپٹ کی ہے وہاں سے جو احکمات آتے ہیں ان کو قبول کرتے ہیں جس کا نام لینے کا کہا جاتا ہے لیا جاتا ہے جیسے عمران خان کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے تو نہیں لیا جاتا اب صورتحال کیا ہوگی تمام در اپڈیٹس کیا صرف سوشل میڈیا کے ذریعے ہی چلیں گے اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی پراپر فائر بولنگ ہے یعنی آپ مکمل طور پر کچھ اپلوڈ نہیں کر سکتے اس سامات پنڈی کی صورتحال یہ ہے کہ موبائل نیٹورکس مکمل کام کر رہے ہیں لیکن انٹرنیٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا کہیں پر وائی فائز کام کر رہے ہیں کہیں پر وائی فائز بھی کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ سیچویشن کب تک رہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف نے جو تقمینا لگایا وہ کم از کم جو ان کے پلان میں ہے وہ ستائیس نومبر تک کا ہے یعنی آج چوبیس نومبر تو ختم ہو گیا ابھی تک پی ٹی آئی اسلامباد تو کیا پنجاب کی حدود میں داخل نہیں ہوا ہے موٹر ویسے اگر انہوں نے وہاں جمع ہونا ہے جو ملک بھر سے کافلی ہیں یعنی بلوچستان سے کافلے ہیں اس کے علاوہ جو جنوبی اصلہ ہے پنجاب کے وہاں سے کافلے ہیں جنوبی اصلہ ہیں کے پی کے وہاں سے کافلے ہیں اور پھر کے پی کے مرکزی کافلے ہیں ان سب نے اکٹھا ہونا ہے ان سب نے پہنچنا ہے بڑھنا ہے اسلامباد کی جانب بڑا سوال یہ ہے کہ پنجاب بہت زیادہ جو اپر پنجاب ہے وہ اتنا متحرک نہیں ہے اپر پنجاب سے ابھی تک جو لاہور میں کچھ ہمیں ہلکے پھل کے احتجاج نظر آئے لیکن کوئی بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے لیکن یہ بھی حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ آئیس نے وغیرہ کوئی ایکٹیو کیا گیا تھا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف اکٹھی ہو کہ اسلامباد کی جانب مارچ کرے اور کامیاب ہو جائے تو پھر وہاں سے کوئی ایکٹیویٹی ہو فیلحال تو جو سیکیٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے سنمان اکرم راجہ ان کا موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب پنجاب ہی میں احتجاج کرے گی تو دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی اگر کل اسلامباد پہنچتی ہے تو پہنچنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے کیا انتظامیہ کی جانب سے مکمل اٹیلیشن کی جائے گی کیا جس طرح سے کہا جا رہا ہے ہر شخص کو گرفتار کیا جائے گا دن بھر فیضاباد کے مقام پر بھی ہوتا رہا مختلف گرفتاریاں عمل میں لائی گئی پاکستان تحریک انصاف کو جو چھوڑ چکے صداقت عباسی صاحب ان کو بھی اٹھا کے لے جایا گیا تو مزید سٹرائٹیجی کیا ہوگی ہم نے آئندہ یعنی کل صبح سے دیکھنی ہے فی الحال پاکستان تحریک انصاف سکون کر رہی ہے ان تمام تر مقامات پر جہاں پر وہ موجود ہیں لیکن ان کا پلین ہے کروڑے ایک جگہ جمع ہونا ہے جہاں پہ وزیرالہ علی امین گنڈاپور ان کو لیڈ کریں گے تو وہاں تک پہنچتے بھی کیا دیا جاتا ہے کیونکہ راستے میں بھی منتشر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں جو بھی مزید اپ ڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فی الحال سٹویشن یہ ہے کہ اسلامباد میں آج رات کو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اتجاج نہیں ہو رہا کل ہی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی اسلامباد میں اور اسی وجہ سے جو انتظامیہ ہے اس نے بھی کل اسلامباد میں عام تعدیل کا اعلان کر دیا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ